سوال نمبر بائیس حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری شریف کس نے دکھیں دکھ جائیے یہ بچہ اس سے معلوم کرتے ہیں ہو چکا ہے نہیں ہوا جن لوگوں سے جواب لیے جا چکے ہیں وہ برائے مہربانی وہ نہیں ہاتھ اٹھائیں گے سوال سنا تم نے سوال کیا پوچھا گیا ہے تو کیا بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری کس نے لکھی بیٹھ جاؤ بیٹا البخاری تو سبی کو معلوم ہے اور پورا نام بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہے ابھی اور تم سے سوال کیے جائیں گے بخار صحیح البخاری کس نے لکھی ہے بس ایک ادھر ہاتھ ہے اٹھ رہا ہے چلیے جو بتائیے اسفالکل ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل تنفیوزن کوئی ایک ذرا سی غلطی پہ دوبارہ پہ موقع نہیں ہے جی سہی ہے بلکل سہی ہے اب یہ تو قاری صاحب بتائیں گے تھوڑا سوال بڑھا لیجی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل جو بلکل درست ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ تو اب آپ لوگ بھی سن لیجیے تیز بولیے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل پھر سن لیجیے صحیح بخاری شریف کو جس نے لکھا حضرت ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری رضی اللہ محمد ما شاء اللہ یہ بھی تھوڑا سا ٹپکل سوال تھا اور کیا کرتے ہو بیٹا پڑھائے کرتے ہیں کہاں اجمانی انٹرنیشنل میں اجمانی انٹرنیشنل میں پڑھتے ہو اور والی صاحب کیا کرتے ہیں ٹیچر ہیں اچھا ٹیچر ہیں کیا ہے والی صاحب کا نام کیا ہے ماسٹر قسمت علیина ماسٹر قسمت علی صاحب کے صاحب زادے ہیں علمی علمی گھر ہے اور دینی ماحول ہے الحمدللہ اور ایسے نوجوانوں کی زیادہ ضرورت ہے جو اثری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں دین کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا نام ہے بیٹا محمد اکمل انساری محمد اکمل انساری نے انہوں نے یہ بلکل ٹھیک جواب دیا ہے کیا کہنا چاہوگے اس طرح کی یہ پروگرام جو خیری ڈاٹ کام دکھا رہا ہے ان سے ہم سے دینی تعلیمات ملتی ہے دینی جانکاری ملتی ہے سوال نمبر تیس وہ کون سے نبی تھے جو کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے جی وہ کون سے نبی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اب ہم ادھر آئیں گے رک جاؤ بھئی اس بچے دیکھو ہمارا مقصد ہے بچے ہیں ان کی اوصلہ افضائی کرنا ضروری ہے سوال سن لیا سوال بھول گئے یاد کرو وہ نبی جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹا ایسی دویدہ میں تم نے پاس دیا ہے ہاں نہیں ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو کلیم اللہ کہے گئے ہیں جی جی تو اب ماشر صاحب آپ کے صاحب زادے نے انام حاصل کر لیا ہے چلیے جو ہے آپ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کلام فرماتے تھے تو اس کے لئے کیا کہا جاتا تھا جیسے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام حبیب اللہ رسول اللہ موسیٰ کریم اللہ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کریم اللہ یہ ایک نام کیا نام ہے بھئی محمد فیضان رضا فیضان رضا والی صاحب کا نام محمد قلیم محمد قلیم والی صاحب کا نام محلہ مغلی ٹولا مغلی ٹولا کی نام ہے کچھ کہنا چاہیں گے جی بہت بہت سکتا ہے جی خریص صاحب اگلا سوال سوال نمبر چوبیس روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے چلیے مطین صاحب ابھی پوچھتے ہیں روزے کس سن ہجری میں کیا نام ہے آزم پورا نام بتاؤ اپنا آزم رضا آزم رضا والی صاحب کا نام محمد شادہ اور کس محلے میں رہتے ہو محلہ سیدوارہ محلہ سیدوارہ کے محمد شادہ صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں محمد آزم صاحب پڑھتے ہو بیٹا جی کیا پڑھ رہے ہو حافظہ کون سا پارہ ہے پہلا پارہ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کا آغاز کیا ہے تو جواب بتائیے دو سن نظری جی دو سن نظری جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ سن دو ہجری میں روزے فرض ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس نے تیاری کرائی تھی اپنے آپ اپنے آپ پڑھا کہاں دیکھا تھا کتاب میں دیکھا تھا سوال نمبر پچیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے کدھر سے ہمیں جواب لینا ہے کدھر سے جواب لینا ہے سلمان صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے سید سلمان رزوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے جواب بھی ملے گا یہ تو پختہ یقین ہے لیکن اگر ہم ان کے پاس نہ ہیں تو نہ انصافی بھی ہوگی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام حضرت شہبہ آپ کی جب ولادت ہوئی تھی تو سر کے بال کچھ سفید تھے اور نہایت خوبصورت مانے جاتے تھے اس وقت مبال اسی لئے آپ کو شہبہ آپ کا نام رکھا گیا ماشاءاللہ سبا اللہ جواب بلکل دروس ہے حضرت عبد المطلب کا اصل نام حضرت شہبہ ہے یہ ایک حقیر سا ایک تحفہ ہے تحفہ حقیر نہیں بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے کچھ ہم کہنا چاہیں گے کہ صاحب مزار کا کرم آپ پر وہ آپ کے چینل پر بنا رہے ہیں وہ آپ کے سبھی ساتھیوں پر بہت شکریہ جزاک اللہ سوال نمبر چھبیس وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے ماشاءاللہ ارے ہم تو آئے نہیں تھے آپ کے پاس ہم اس بچے کے پاس آنا چاہی رہے تھے چلیے باپ نے جواب دیا ہے آپ نے بتایا اب یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ تو کاری صاحب بتائیں گے اپنا پہلے نام بتائیے بیٹا محمد حسنین محمد حسنین والی صاحب کا نام محمد ابراہیم کس محلے میں رہتے ہو سید والا اچھا تو محمد حسنین بتایا نام 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 آپ نے محمد حسنین صاحب نے بتایا محمد حسنین صاحب نے بلکل صحیح جواب دیا ہے اور اس کے لیے یہ ایک تحفہی نے دیا جا رہا ہے حافظ قمر عالم آرفی کے ہاتھوں سوال نمبر ستائیس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دنوں میں بن کر تیار ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دنوں میں بن کر تیار ہوئی نہیں لیں گے ان سے جوہ سخت سوال کیا جائے گا چلیے اب آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں تھوڑی ذہمت ہوگی دو سال میں دو سال میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دو سال میں تیار ہوئی کس کتاب میں پڑھا ہے کس کتاب میں پڑھا ہے تذکرت الانبیاء کب پڑھا تھا ہو گئے کافی دن میرے خیال سے سوال کا جواب جواب آپ کا غلط ہے یہ بچہ ادھر اٹھا رہا ہے یہ بچہ تم سے ہم پوچھ چکے ہیں کی نہیں پوچھ چکے ہیں کھڑے ہوئیے بتائیے چالیس سال جی چالیس سال جواب غلط ہے غلط ہے جواب حافظ غفران رضا صاحب ماشاءاللہ سو سال میں ماشاءاللہ جی سو سال میں بلکل جواب درست ہے سبحان اللہ حافظ غفران رضا صاحب نے بلکل صحیح جواب دیا ہے سو سال میں کشتی بن کر تیار ہوئی تھی اور بہت بہت مبارک بات حضرت آپ کو جی انعام ہاں اس پر دینا ہے کیونکہ جواب نہیں ملا تھا اور حافظ آپ کے لئے ایک یہ آئیوجک کی طرف سے انعام ہے اور کچھ دعاوں سے نوازیں ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبول فرمائے کیری.com پر اپنا خاص فضل فرمائے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش کتنے نبی اور رسول بھیجے اب ادھر ہم آئیں گے تم سے پوچھ چکے ہیں نہیں پوچھا ہے چلیے ایک لاکھ چوبیس ہزار و دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اول اکرام بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار و دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اول اکرام زیادہ زیادہ تعداد جس پر سب کا اتفاق زیادہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار و دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اول اکرام زیادہ تر تو ابھی تک ہم یہی پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین علیہ مسلم دنیا میں تشیف لائے بلکل جواب آپ کا صحیح ہے بیٹا کیا نام ہے فیض علم اچھا والی صاحب کا نام محمد سعید محلہ محلہ سید وڑا مدرسہ دار العلوم گریم نواز اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارے سینئر وکیل محمد سعید خان ایڈوکیٹ صاحب یہ اس وقت ان کو انعام دے رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ سوال نمبر انتیس کعبہ شریف کی تعمیر کس نے کی کعبہ شریف کی تعمیر کس نے کی اور جو جواب بتائیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن ضرور دے دیا کریں نام والی صاحب کا نام محلہ اور قصبہ جو بھی تو ہمیں بار بار پوچھنا نہ پڑے جی آپ ریپیٹ کر دیئے اچھا جی سوال قریصہ کعبت اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے جی اس کے علاوہ بہت مشہور جو نام ہے بہت مشہور نام ہے پہلی تعمیر تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت میں اور بعض روایات میں ہے کہ آپ سے بھی پیشتر ہوئی تھی فرشتوں نے تعمیر کی اس کے بعد لیکن جو جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے شاید جہاں تک میں صحیح ہوں جس نبی کا قرآن پاک میں ذکر ہے جی مطین صاحب بتائیے عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام جی اور مطین صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کیا کہنا چاہیے بہت سکتیا اور ایسے پرگرام چلتا رہے سوال نمبر تیس عالی حضرت نے کس شیر میں پنجاب رحمت شبد کا استعمال کیا وہ پورا شیر سنائے عالی حضرت نے کس شیر میں پنجاب رحمت شبد کا استعمال کیا ہے وہ شیر سنائے اب آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جو کوئی جو جو لوگ نہیں دے چکے ہیں جو لوگ ایک بار دے چکے ہیں عالی سرکار سیدی عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک لفظ اپنے شیر میں استعمال فرمایا ہے پنجاب رحمت پنجاب رحمت نہیں نہیں اگر اگر یاد ہے تو آپ بلکل سن بتائیے اچھا چلیے احمد فراز نوجوان شاعر جماسال شاعر اور ماشاءاللہ دین کی اچھی جانکاری ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ شاعر ہیں تو امید زیادہ یہی ہے کہ جواب صحیح ہوگا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے انگلیاں انگلیاں تھیں فیض پر ٹوٹے تھے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی تھی جاری واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب درست ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ یہ اللہ حضرت کی بہت ہی خوبصورت جی جی ہم نے تقریر کی تھی آپ نے جی تو یہ احمد فراز احمد فراز صاحب نے جواب دیا احمد فراز کھڑے ہو جائیے کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں خیری ڈاٹ کام کی اس طرح کی پیش کش اور آج جو خاص طور سے ماسٹر شوکت صاحب اور ان کے گھرانے کے لوگ یہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ آپ اسی طریقے کے پروگرام کرائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے دینی تعلیم دینی تعلیم کی طرح بہت شکریہ ایکلا سوال ہے سوال نمبر اکتیس سوال سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کون ہیں تیسرے خلیفہ کون ہیں شلیئے بتائیے کیا نام ہے تمہارا مصیم مصیم ان کا نام مصیم ہے والد صاحب کا نام محمد رعوف کہاں رہتے ہیں ہر گاؤں ہر گاؤں میں رہتے ہیں خاص ہر گاؤں میں رہتے ہیں خاص ہر گاؤں میں رہتے ہیں لیکن پڑھتے ہوں گے کس اس میں مدرسہ میں مدرسہ جعفریہ انصار العلوم میں یہ پڑھتے ہیں کیری ٹاؤن میں یہ مدرسہ ہے اور کیا نام بتایا محمد مصیم محمد مصیم صاحب اب جواب بتائیے تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنیر تیسرے خلیفہ کا نام قاری صاحب انہوں نے بتایا حضرت عثمان غنیر جواب درست ہے بہت مبارک آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اور یہ حیدر حسین صاحب یہ کیے گفٹ دے رہے ہیں بہت مبارک بات سوال نمبر بتیس وضو میں کتنے فرائض ہیں اب ہم ادھر آئیں گے یہ حامد رضا ادھر بتا رہے ہیں حامد رضا صاحب یہ ملہے کے نام سے مشہور ہیں حضور سے حضور سے بے حد عقیدت اور محبر رکھتے ہیں اور یہ ناشریف جب پڑھتے ہیں تو بڑا اثر ہوتا ہے دل پر جی بتائیے چار جی چار 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 جی دست مبارک سے یہ انام دیا جا رہا ہے سوال نمبر تیتیس حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس تاریخ میں ہوئی کس سے پوچھا کس سے نہیں ہے ابھی تک تم سے پوچھا نہیں پوچھا بتاو تیرہ رجب تیرہ رجب چھس سو ایک اسوی میں ہوئی یہ سوال سنو پھر سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس تاریخ میں ہوئی تیرہ رجب چھس سو ایک میں اسوی میں ہوئی جواب غلط ہے غلط بیٹ اس بچے نے جواب دیا ہے اچھا چلیے تم بتائیے دس محرم دس محرم اچھا کس کی دس محرم کو شہادت ہوئی یہ نہیں ابھی کیا سنا تھا بھول گئے دس محرم کو کس کی شہادت ہوئی تم کو معلوم ہے چلیے بتائیے کھڑے ہوئیے بیٹھئے دس محرم کو امام حسین کس نے بتایا یاد تھا یاد تھا زور سے بولیے یاد تھا یاد تھا کیا نام ہے تمہارا محمد سعید محمد سعید محمد سعید یہ محمد سعید ہیں بہت چھوٹی سی عمر ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دس محرم کو حضرت سیدنا امام عالی مقام شہزادہ سیدہ فاطمہ زہرہ شہزادہ رسول نماز رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دس محرم کو ہوئی یہ اس بچے نے جواب تو دیا لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں تھے شاید ایک تاریخ یاد کر لی تھی کیا نام ہے بیٹا محمد سعید محمد سعید والی صاحب کا نام ابو جی کا نام کیا ہے ابو جی کا نام صفی احمد صفی احمد کون محلے میں رہتے ہو جھنڈے والی مسجد جھنڈے والی مسجد کے قریب محلہ بازار میں صفی احمد صاحب کے صاحب زادے ہیں یہ اور یہ ایک انام کے یہ حقدار ہیں یہ ایک انام اور خوش رہیے اسی طرح سے محنت کیجئے سوال نمبر چونتیس جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصاد شریف ہوا تو ان کی کتنی بیویاں حیات تھی کبیر بھائی بتائیے اس سمیں حضور صاحب کی نو بیویاں حیات تھی نو بیویاں کچھ کنفیوز ہو نہیں کوئی کنفیوزن نہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ ہم کو لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی کنفیوزن نہیں کبیر صاحب بھی کھینی ڈاٹ کام کو مستقل طور سے دیکھتے ہیں اور اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں سوالوں کے اس میں بھی یہ شرکت بھی کیا کرتے ہیں کبیر صاحب نے جواب صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے حضرت جواب ضرورت ہے آپ کے اس وقت نو بیویاں حیات بہت شکریہ بہت مبارک باد آپ کو آپ نے بلکل صحیح جواب دیا اور یہ حافظ کمرانم عارفی صاحب آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے شکریہ بہت بہت اور ہم چاہتے ہیں کھرے ڈاٹ کام اسی طریقے سے آگے کیوز اپنی بڑھاتی رہے اور لوگوں کو علم میں اضافہ ہوتا رہے کیونکہ علم کی بہت ضرورت ہے ہمارے بستی میں سوال نمبر پینٹیس وہ کون سی نماز ہے جس کی ازان نہیں ہوتی جی بتائیے نماز جنازہ نماز جنازہ نماز جنازہ کی کے لیے ازان نہیں ہوتی یہ ان کا جواب ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہے کیا نام ہے بھئی آپ کا مہندی حسن مہندی حسن صاحب نے بالکل درست جواب دیا ہے اور یہ ایک تحفہ ماسٹر شوکت صاحب کی جانب سے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے جتنے بھی نامات ہیں اور جو بھی سارا انتظام ہے اس انتظام کی تمام تر ساری ذمہ داریاں ماسٹر شوکت صاحب سینئر جنرلسٹ اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ادنان صاحب ہیں سوہل میاں ان کے بھتیجے صاحب ہیں شویف صاحب ہیں یہ ان لوگوں کا پورا ان کی طرف سے آرگنائز کیا گیا یہ پروگرام ہے اور حضرت علی قضم اللہ تعالی و جہل کریم کی ولاد شریف کس تاریخ میں ہوئی تیرہ رجب ہم نے یہ کہا کہ جب جواب دیا جائے تو پورا خود کو انٹروڈیوز کرایا جائے نام وغیرہ یہ سب بتائیے ہمیں تو معلوم ہیں تیرہ رجب اپنا نام بتائیے حبیب الرحمن حبیب الرحمن صاحب نوری ٹیلر کے نام سے مشہور ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے تیرہ رجب اور جواب درست تھا ہے تیرہ رجب بلکل درست جواب شکیل عجمانی صاحب یہ یہ انام سے نماز رہے ہیں شکیل بھائی کی بدست یہ انام دیا جا رہا ہے بہت مبارک آپ کو کیا کہنا چاہیں گے شکیل صاحب اس طرح کے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں یہ نیگو دی دیجئے ان کا انام ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت ہی اچھا بہت ہی حسن حفظائی ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں بہت ہی جانکاری بڑھ رہی ہے جو یہ آج پروگرام ہے بہت ہی اچھا بہت ہی تعریف کے لائق ہے بہت شکریہ اور شکیل صاحب نے ہمارے بھائی نے شکیل صاحب نے بڑی تعریفیں کی ہیں انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سوات پر سائیتیس حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام ہے رکھ جائیے اب بچوں سے ہی تو صرف تھوڑی کچھ تو بڑوں سے بھی پوچھتا جواب میرا نام حافظ محمد مستقیم رضا واہدی مدرس مدرسہ جعفریہ انصار اللہ محلہ ڈیپر مل قصبہ خیدی شریف حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے آپ کی بیوی کا نام حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ سید خورد پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے کے خادم خاص تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دینے والے آلی جناب مجلے قریشی کے نام سے مشہور ہیں میرے بھائی ہیں ہاں تو ان کے بدست یہی نام دیا گیا ہے حضرت کیا کہنا چاہیں گے جی ان پروگرام سے ہم لوگوں کو دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور ان سے ہم لوگوں کا ذہن بڑھتا ہے ماشاءاللہ تو جی اگلا سوال خاری صاحب سوال نمبر اٹیس کس نماز میں فرض کی تین رکعت ہوتی ہے مغرب کی نماز میں مغرب کی بٹھو بٹھو پھر سوال سوال خاری صاحب سوال پھر سنیں کس نماز میں فرض کی تین رکعت ہوتی ہیں مغرب کی تین رکعت ہوتی تیس بولو بٹھا مغرب کی نماز میں تین رکعت فرض محمد ساحل دار علوم رضا مصطفی محلہ محلہ ڈیپور ماشاءاللہ جواب رضا مصطفی محلہ ڈیپور سوال نمبر 49 حضور کے کس صحابی کو دو نور والا کہا جاتا ہے محلہ صاحب آپ کے بیٹے کو مل چکا اس لئے چلیے آپ بتائیے یہ ضرور نہیں ہے تو سر نہیں ہے جی سوال بتائیے آپ نے سونا نہیں جو سوال حضور کے کس صحابی کو دو نور والا کہا جاتا ہے حضرت عثمان اگنی حضرت عثمان اگنی ستران ہو تو یہ مستر خسمت صاحب یہ اس آستانے کے سجادہ نشین یعنی سید خرد پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے کے سجادہ نشین حارون چشتی صاحب قبلہ میرے عزیز بھتیجے ان کا یہ یہاں کا اس کیمپس میں آج جو بھی آپ یہ انتظام سب دیکھ رہے ہیں روشنی کا تمام یہ یہ سب انہوں نے کیا اور ان کی بہت مہربانی میں شکر گزار ہوں تہہ دل سے بھئیہ کے لیے میں میری تمام دعائیں ان کے لیے اور ان سے بھی دعاؤں کا طلبگار ہوں میں اور یہ انعام اس وقت ماسٹر قسمت علی صاحب کو جو دیا جا رہا ہے قریصہ بہت بیہار لگا لیں یہ قاری مطین رضا رحمانی صاحب اور حارون میا چشتی صاحب قبلہ ان کے بدست انعام دیا جا رہا ہے توفہ دیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے مستد صاحب جی بہت بہت شکریہ اور یہ پرگرام جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے پرگرام اور آگے بھی ہونا چاہیے جو دین تعلیم کی اضافہ ہوتا ہے بہت شکریہ تو آخری سوال آج کے انسٹینٹ قویس اسلامی قویس کا آخری سوال اور انشاءاللہ بہت جلد ہم گیاروی شریف کے موقع پر بھی انشاءاللہ بڑا پروگرام اور کریں گے اس کی نوعیت چاہے ایسی ہی رہے گی یا جیسے ہم واتسپ کے ذریعے آپ لوگوں سے سوال کرتے چلے آئے ہیں واتسپ کے ذریعے ہم سوال آپ سے کریں گے اس کے جوابات لیں گے جتنے صحیح جوابات ملیں گے ان کا لکی ڈرا کریں گے تین خوش نتیب ہوں گے پانچ ہوں گے یا کچھ اور زیادہ ہوں گے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی گیارہ سوال دیے جائیں گے ابھی سہی سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں آخری سوال آج کی اس کوئیس کا ہے اور قریص اختر رضا برکاتی سوال نمبر چالیس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عرش پر جبریل امین کہاں تک گئے یہ سوال صوفی جی کھڑے ہوئی ہے والیکم السلام صوفی علاہ الدین صاحب موزن ہے جھنڈیہ والی مسجد مولا بازار خیری ٹاؤن کے یہ موزن ہے اور صوفی ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ صوفی ہی سوال آپ نے سن لیا جواب آخری سوال ہے اور آخری جواب ہے درست ہے ہمارے ساتھ سے نہیں کام چلے گا یہ سوال جواب یہ ہے صوفی 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 کا جواب درست ہے بہت مبارک بات آپ کا جواب درست ہے اور یہ قاری اختر رضا برکاتی صاحب جو میرے ساتھ اس وقت پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آخری یہ پروگرام ہے بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ سبھی انہیں شرکت کی بہت معافی کے ساتھ جن سے میں سوال نہیں پوچھ سکا ہوں بہت معافی کے ساتھ کوئی انشاءاللہ اور ایسا موقع ضرور بہت جلد آئے گا کہ ہم آپ سے انشاءاللہ سوال کریں گے خیری ڈاٹ کام کی پوری ٹیم سے میں چاہوں گا کہ ادھر آ جائیں کیونکہ پوری خیری ڈاٹ کام کی یہ ٹیم ان کی بہت کابشے رہتے ہیں آج خاص ہمارا جو صحیح کیا ہے حیدر حسین منٹو صاحب نے سبھی آپ ان کو جانتے ہیں تشریف آگے لے آئیے میں چاہوں گا کہ کی کھری ڈاٹ کام کی پوری ٹیم آفتاب انساری صاحب ان کو عمران کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں آشرف صاحب ہیں فضل یونوس انساری صاحب میری پہلی ویڈیو سے میرا پورا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں مذہبی امور کے جو مشیر ہیں بوکاری اختر رضا برکاتی صاحب ان کی پوری رہنمائی رہتی ہے میں چاہوں گا کہ جاوی صاحب یہ سب ہمارے دستو بازوں ہیں ان کے بغیر ہم کچھ نہیں سب یہ سارا کام ادھر آئیے کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کو زیادہ آپ دیکھتے ہوں گے میں نام ان کا لیتا ہوں محمد شاہان رضا اور کیمرہ پرسن جاوید کبھی شاہان رضا صاحب کبھی عمران صاحب ہیں باقی سبھی لوگوں کا سیوگ رہتا ہے ہمارے رئیس الدین انساری صاحب شروع سے اول دن سے ان سب لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا آج ایک پوری ٹیم کے طور پر ہم سبھی لوگ ساتھ میں ادھر ناصیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ سیوگ کرنے والے ہیں اور ہمارے اور بھی کئی حضرات ہیں تو اس پوری کھری ڈاٹ خدمات کو انجام دیتے رہے تمام کرم فرماوں کا بہت شکریہ بہت نحبتوں کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ کھری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کر لیں جس کے پاس موبائل ہو سبسکرائب نہیں کیا ہو ابھی کھری ڈاٹ کام یوٹیوب چینل کھری ڈاٹ کام بہت تہہ دل جو بھی سارا انتظام ہے مہسٹر شوکر صاحب ہیں ادنان میہ کہاں چلے گئے ادنان شویب ہیں سوہیل ہیں کیا کہنا چاہیں گے مہسٹر صاحب آج کے اس پروگرام بہت اچھا لگا آپ کا یہ پروگرام اللہ کریں یہ چینل آپ اور ترقیق کریں ہماری دعائیں ہیں صاحب آستانہ کے وسیلے سے یہ تینل آپ کا دن دونے رات چلے ترقیق کریں بہت شکریہ اور تہہ دل سے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے آج پورا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا اور میں بھائیہ سے بھی شاہ ہوں گا کہ بھائیہ آج کی جو صدارت کی ہے اس پروگرام کی اور پورا اس آستانہ کیمپس میں جو بھی روشنی کا انتظام اور یہ تمام فرش وغیرہ کا سارا انتظام اس مقدس آستانے کے سجادہ نشین حارون چشتی صاحب قبلہ انہوں نے کیا بھئیہ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت اچھا پروگرام ہوا میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اس آستانے پر آیا اور اس طریقے کا پروگرام کیا یہ بہت بہت پروگرام ہوا ہے کہ لوگوں کا حوصلہ اور دین کے بارے میں معلومات کا اضافہ ہوا لوں گا اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا میں بہت شکر گزار ہوں میں چاہوں گا کی وکیل صاحب بھی تشریف لائیں سینئر وکیل سینئر صحافی محمد سعید خان ایڈ ووکیٹ صاحب ماسٹر شوکر صاحب کے بہت ہی ما شاءاللہ دہرینہ دوست ہیں کیا کہنا چاہیں گے وکیل صاحب یہ بہت ہی کھیری ڈاٹ کام کا سب سے پہلے میں شروع ہوں کہ انہوں نے اس طریقے کے پروگرام کی سروات کی ہے میں چاہوں گا کہ کھیری ڈاٹ کام اسی طریقے سے پھلے بھولے اور اسی طریقے کے کارکرموں کا ایوجین برابر کرتا رہے دینی معلومات کے لوگوں میں اجافہ ہوگا اور ہماری نئی جنرلی جو اردو اور عربی چاہوں گا کہ تھوڑا سا دو لفظ آپ بھی کہہ دیں اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا سلیم صاحب اور جاوی صاحب ہیں کیا کہیں گے اس طرح کے پروگرام اور خاص طور سے آج جو پروگرام ماسٹر شوکست صاحب نے ارگنائز کیا پہلے تو کھیری ڈاٹ کام پہ بہت بہت شکریہ اور یہ جو پروگرام آج ہوا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کھیری میں پہلا پروگرام ایسا ہے جو آج جو کیا گیا ہے اور انشاءاللہ کھیری ڈاٹ کام کی طرف سے یہ پروگرام ہوتے رہیں گے اور کبھی بند نہیں ہوں گے جس سے جو ہم کو روز کی زندگی ملتا ہے اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے جعوید انساری صاحب بھی ہیں جعوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیسا پروگرام آپ تو رہے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ پیش کس طرح کی الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہی ہے اسے ہمارے دینی معلومات میں اضافہ کافی ہوگا اور کافی لوگ اس کی جانکاری حاصل کریں دینی معاملے میں بہت شکریہ سلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے پروگرام بہت شکریہ حاجی افضل غوری صاحب جو کی نگر پنچائت خیری کی سابق چیئر پرسن حجن اسمانیہ آپا ان کے شوہر حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ آپ کے کوشن کا نتیجہ ہے کہ سب سے کامیاب پروگرام آج ہوا ہے اور ماشاءاللہ شوکر صاحب کو میں بہت ببارک بات کرتا ہوں اور ان کے بیٹے ڈاٹ صاحب کی مفرد بھی اسی سلسلی میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی مفرد ہو جائے کہ اتنا بہترین پروگرام کیا ہے کہ بچے بچے نے اوراقوں کو پلٹا ہے اسلامی جانکاری حاصل کی یہ بہت بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ ایسے آئندہ اور پروگرام ہوتے رہیں گے بہت شکریہ سیئے سلمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے تھیری ڈاٹ کام کی اچھی کوشش ہے مذہب کی تعریف کیجئے اور ہمارے بڑے بھائی مارسل شوقت علی صاحب جو آج کے خاص آئے ہو جک تھے ان کا ہم تہہ دیل سے شکر گزار ہم ہیں کیونکہ ہم نے بھی ہے کنام حاصل کیا اس لئے ہم خصوصی شکر گزار مارسل شوقت صاحب کے بھی ہیں اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جو کی ہمارے مذہبی امور کے ایڈوائزر ہیں اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ کاری اختر رضا برکاتی صاحب کی نگرانی میں ہوتے ہیں ان کی ہی سب دیکھ ریک میں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کے پروگرام میں شریک ہونے والے تمام تر حضرات کا تحضیل سے شکر گزار ہوں کہ آج کے اس انامی مقابلے میں سملے شرکت کی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خیری ڈاٹ کام کے ذریعے آنے والے گیارمی شریف کے بابرکت مہینے میں یہ سلسلہ رہے گا اور ہم گئے ایسے پرگراموں سے دین کی بے انتہا جانکاری ہوتی ہے اور اس طریقے سے پرگرام بار بار ہوتے رہے اسے دین کی جانکاری میں کافی اضافہ خود ہوئے گا بہت شکریہ تو غفران احمد کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ شب بخیر اللہ حافظ